ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف ہیں جو آئے کر رہے ہیں فرینڈز آج ہم گروہ کریں گے ویلوٹ بینز اور ان کو ہم کونچ کے بیچ بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی سٹور سے مل جائیں گے اور یہ ایک ہربل پلانٹ ہے یہ ایک بوشی ٹائپ وائن بنتی ہے بیل بنتی ہے اور اس کے اوپر جو پھلیاں لگتی ہیں جس کے اندر اس کے سیڈز ہوتے ہیں وہ کافی موٹی موٹی ہوتی ہے اور بلیک کلر کی ہوتی ہے بڑی بڑی پھلیاں ہوتی ہیں جس طرح ہماری مٹر کی پھلیاں ہوتی ہیں اس سے یہ ٹرپل ہوتی ہیں سائز کی اور یہ ایک ہربل پلانٹ ہے اور اس کی پھلیاں بلکل ویل وڈ کی طرح کی ہوتی ہیں بلکل سوفٹ سوفٹ سی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں آپ ان کے سیڈز کا پاورڈڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کے سیڈز جو ہوتی ہیں جو ان کے بینز ہوتی ہیں ان کو بوائل کر کے بھی انٹیک کر سکتے ہیں مطلب یہ ہنڈر پرسنٹ بینیفیشل پلانٹ ہے ان کو آج ہم سیڈز سے گروہ کرنے جا رہے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کرنا ہے سوک کرنے سے ایسا ہوتے ہیں کہ سیڈ تھوڑے سے سافٹ ہو جاتے ہیں مویسٹر کو ابزورب کر لیتے ہیں اور ان کا جو جرمنیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے اب ہم ایک بڑے گملے میں ان کو گروہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بلکل سادہ سی مٹی لیے ہم نے ایٹی پرسنٹ سادہ سی مٹی ہے اور بہت زیادہ سینڈی سوائل کبھی بھی یوز نہ کیا کریں بلکل سادہ سی مٹی لیا کریں اس کے اندر ہم نے ٹونٹی پرسنٹ کمپوزٹ ڈالی ہے جو گلی سڑی کھاد ہوتی ہے جو ہمارا کچن کا ویسٹ ہوتا ہے کچن کے جو جتنے بھی چھلکی ہوتے ہیں سبزیوں کے فروٹ کے ان کی جو ہم کمپوزٹ بناتے ہیں اس کو ہم نے ٹونٹی پرسنٹ مکس کی ہے سیڈز ہم نے اس کو بلکل ڈاریکٹ لگائے ہیں آدھا انچ یا ایک انچ آپ ڈیپ کر کے اس کے سیڈز لگا سکتے ہیں سیڈ لگانے کے بعد آپ بلکل سیمپل مٹی سے سیڈز کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو کوکوپیٹ کی ایک لیئر بھی بنا سکتے ہیں جب بھی آپ اس طرح سیڈ لگائیں فرس ٹائم آپ نے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہوتا ہے زیادہ پانی سی دینے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی ایک بار اچھے سے موائسٹ کر دیتا ہے گملے کی مٹی کو ہمیڈیٹی اور موائسٹر بنا رہتا ہے اور آپ کے سیڈز جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں سیڈز لگانے کے بعد چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے سیڈز کا جو گملہ ہوتا ہے اس کو شیڈی ایریہ میں رکھیں نہ بلکل دھوند لگے نہ فوگ لگے نہ دھوپ لگے نہ گرمی لگے بلکل روم تمپریچر والا انوارمنٹ دینا ہے اور فرس ٹائم آپ نے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہوتا ہے بیسیکلی جو ویلوڈ بینز ہے وہ ویتنام انڈیا بنگلہ دیش انڈونیشیا فلپائنز والی سائٹ پہ بہت زیادہ وائلڈ گرو ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس ایریہ میں اس کو آپ گرو کرتے ہیں جہاں کی زمین میں اس کو گرو کرتے ہیں یہ زمین کی فٹلیٹی کو بہت زیادہ انکریز کرتے ہیں مطلب اس کی روٹس میں سے نائٹروجن انہیل ہوتی ہے بہت زیادہ اور وہ آپ کی جو مٹی ہوتی ہے آپ کا جو پوٹنگ مکس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ نائٹروجن پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کا بہت زیادہ فٹلائز ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ لوگ گروت کرتے ہیں مطلب جو بنجر زمین ہوتی ہے جو بلکل بلکل فالتو پڑی ہوئی ہے وہاں پہ اس کی بیلوں کو لگایا جاتا اور یہ بہت زیادہ انکریز کرتی ہے فٹیلیٹری کو اور آپ اس کو جب اس کو کسی بڑے گملے میں گروہ کرتے ہیں تب پہ یہ بہت زیادہ انکریز کرتی ہے اب ہمارے پاس جو اس کی جرمنیشن تھی وہ فورتھ ڈے کے بعد ہوئی تھی ہمارا ایک بیبی پلانٹ جو تھا وہ فورتھ ڈے کے بعد بن گیا تھا باقی دو ابھی تک سیڈ جرمنیٹ نہیں ہو سکتا ان کو فنگس لگ گیا ہو لیکن ابھی صرف چار سے چھ دن ہوئے ابھی ہم اور اس کا ویٹ کریں گے اور یہ ایک بیل بنت ہے آپ اس کو آؤٹڈور گروہ کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں رکھنا ہے بہت زیادہ تیز گرمی جیسے ماہ جون جولائی ہوتی ہے اس طرح میں آپ اس کو سروائیو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ایک ہنڈر پرسنٹ پرمنٹ پلانٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیہ ساتھ مہینے کے بعد ڈرائی ڈیٹ ہو جائے گا نہیں یہ پرمنٹ پلانٹ ہے آپ اس کو شیڈی ایریا میں گروہ کریں ایسی جگہ جہاں تین چار گھنٹے کی دھوپ آ جاتی ہو چاہے ارلی مورننگ ہو چاہے تھوڑی سی شام کی وقت کی دھوپ ہو تو یہ ہنڈر پرسنٹ گروہ ہوگا اس کی میں بیل بناوں گا اس کو میں ہینگ کروں گا اس کے لئے ہم نے سپیشل نیٹ بھی مگوالی ہے جو بہت زیادہ پلاسٹک کی تندی ہوتی ہے جو مچھلیاں پکڑنے والی جو ڈوری ہوتی ہے اس سے موٹے والا ہے وہ پلاسٹک کا ہے اچھے والا نیلون ہے وہ بہت جلدی میلٹ بھی نہیں ہوگا دھوپ میں اور خراب بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم اس بیل کو چڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپٹیٹ بھی شیئر کریں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہربل پلانٹ ہے اور سپیشلی جو ہمارے میلز ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زبردست پلانٹ ہے آپ انساری کی شاپ پہ جائیں اس کے سیڈ لیں اس کا پاورڈر بنائیں تو آپ اس کو پھکی بنا کے کھا سکتی ہیں آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے سپیشلی فار میلز انڈریکٹلی ان کو بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہوں گے اور یہ ہمارا ہربل پلانٹ ہے اور ہم ابھی جو پروسس کر رہے ہیں روف ٹاپ کے اوپر کر رہے ہیں بعد میں ہم اس کو اپنے ٹیرس پہ لے جائیں گے ٹیرس کے اوپر جو لوورز ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اس کو ہینگ کریں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اور اس بیل کے پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں دکھنے میں بہت پیارا پلانٹ ہوتا ہے سٹے کنیکٹڈ